مریم نواز مریم نواز پہلے تو زمانت اپلائی نہیں کرنا چاہتی تھی حفاظتی زمانت انہوں نے انکار کر دیا تھا اپنے وکلا کو تاہم پھر نواز شریف صاحب کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے مریم نواز کو یعنی اپنی بیٹی کو اس بات پر قائل کیا اور ان سے کہا کہ نہیں آپ جا کے حفاظتی زمانت ضرور لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس موقع پر جس وقت پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ایک بقاعدہ یعنی سمجھ لے کہ موٹر میں تھے چڑی بھی اور پورے زوروں کے ساتھ چل رہی اس وقت میں مریم نواز کی گرفتاری جو ہے وہ تحریک کو بہت بڑا دھچکا ہوتا اس لیے نواز شریف نے کہا کہ نہیں آپ جا کے جذباتی فیصلے نہ کریں اور جا کر زمانت لیں جس کے بعد مریم نواز نے زمانت اپلائی کی اور آج انہیں وہ زمانت مل گئی اس موقع پر میڈیا کے ساتھ گفتگو جو ہوئی مریم نواز کی اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو مریم نواز نے کہا کہ دیکھیں نیب جو ہے وہ اس لیے گھبرایا ہوا ہے کہ کوئی عمران خان گھر جا رہا ہے اور نیب کون چلا رہا ہے تو اس نے کہا جی کہ نیب نیب کے علاوہ ساری چلا رہے ہیں انہوں نے مطلب جی کہ نیب کو نیب والوں کے علاوہ ساری چلا رہے ہیں اور یعنی مطلب یہ تھا کہ نیب ایک سیاسی آلہ کار بنا ہوا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف دوسرا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا گھر جانا بلکل کرسٹل کلیر ہے وہ جا رہے ہیں اور حکومت فل ٹیم انہوں نے کیا کبرائی پئی گئے ایک اور سوال تھا مریم نواز سے ہوا اور انہیں وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے تھا کہ ان کی طرف سے بہت زیادہ الزمات لگ رہے ہیں یا اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کے درمائے اطلافات ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پیڈیم میں کٹھے ہیں ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے ان کی اپنی ایک سیاسی حکمت عملی ہے اور میرا بلاول کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تعلق خراب ہو اور ویسے بھی میں چونکہ نواز شریف کی بیٹی ہوں تو تعلق نبھانا جانتی ہوں اس لیے میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کروں گی لیکن اس کے بعد پھر جب ان سے سوال ہوا کہ کیا پیپس پارٹی کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ 26 کو وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ذاتی طور پر کسی کو دعوت نہیں دی یہ مولانا فضل الرمان کی مہربانی ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ سے آ کر اظہار ہے یک جہتی کیا اور کہا کہ پیڈیم کی جماعتیں ساتھ جائیں گی بہر میں نے کسی ذاتی طور پر نہیں کہا یہ بات مریم نواز کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر نہیں کہا لیکن خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم نون کے جو سینئر نائب صدر ہیں شاہد حاکان آباسی صاحب اور صاحب وزیراعظم بھی ہیں اور بڑے متحرک آدمی ہیں انہوں نے شیری رحمان کو آج فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں مریم نواز کے ساتھ اور 26 مارچ کو اور وہاں پر آپ کے لیڈر بھی جائیں آپ کے کارکن بھی جائیں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور اسی طرح جب آپ کے کسی رہنما کی پیشی ہوگی منعب بلائے گی یا کسی جگہ پر آپ ہمیں دعوت دیں گے ہم ضرور وہاں پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے پہنچیں گے تو یہ ایک سیز فائر جو ہوا اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو دعوت دی گئی ہے مریم نواز نے دی مسلم لیگ نون نے دیا مریم نواز نے بھی طرف سے جو بات کی وہ بلکل درست کی اس میں کوئی غلط بات نہیں انہوں نے کی لیکن ان کی پارٹی نے دعوت دیا ہے پیپلز پارٹی کو ابھی پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک میں یہ وی لاغ ریکارڈ کروا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے اگلے وی لاغ ریکارڈ کرانے تک پیپلز پارٹی سے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لے تو اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو میں آپ کے گوشت گزار کر دوں گا لیکن ابھی تک جو میری بات ہوئی پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہمیں پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت بہر المصول نہیں ہوئی اچھا مریم نواز نواز نے بھی ظاہر ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کچھ رہنماؤں کے درمیان بھی اور ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان بھی جو سخت جملوں کا تبادلہ یا ٹویٹر کے اوپر یا میڈیا کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے جو ایک دوسرے پر تنز کیا جا رہا تھا اس کو حوالے سے تو اسی طرح بلاول بھٹو نے بھی اپنے تمام جو لیڈر ہیں ان کو کل منع کر دیا تھا کہ جناب کوئی کسی قسم کی جو بات یعنی ہینہ پرویز کرے یا وہاں پہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہو وہ کرے کسی قسم کی کوئی بات ٹویٹر کے اوپر آپ نے ان کو کوئی تنز نہیں کرنی کارکنوں کو بھی منع کر دیا اور اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملانہ فضل الرحمان نے عاصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا تھا اور عاصف زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کو کہا تھا کہ یار اس طرح سے معاملات بگڑ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا انٹروین کریں بلاول صاحب کو بھی سمجھائیں اور میں نے نواز شریف سے بھی کہا ہے تو مریم صاحب کو سمجھائیں گے تو چیزیں جو انسی ہیں وہ کول کر کے آگے لے کے وقت یہ زرداری صاحب کیڑے چکرچ پہ گئے تو ظاہر ہے وہ بڑے ہیں اور یہ ظاہر ہے کم عمر ہیں اگرچہ پارٹی کے چیئرمن ہیں بلاول صاحب لیکن جو ہوتا ہے نا تجربہ وہ ایک بقاعدہ عمر کے ساتھ ہی آتا ہے اور وہ اس کے بعد ہی انسان چیزوں کو سیکھتا ہے زرداری صاحب نے بارہ تیرہ سال جیل کاٹی ہوئی ہے تو ان کو جو تجربہ موجود ہے ان کے پاس وہ بھی بلاول صاحب کے پاس نہیں ہے نہ ہی مریم صاحبہ کے پاس نواز شریف صاحب جتنا تجربہ موجود ہے تو لہٰذا یہ دونوں جذباتی ہو کے کچھ جذبات بیبو جاندے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں لیکن بہرحال پھر بڑے جو ہیں پی ڈی ایم کے وہ درمیان میں پڑے اور پھر انہوں نے مل کے سیز فائر کروا دیا ہے یعنی اب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے گی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کیونکہ مریم نواز نے جس طرح سے آج کہہ دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب انہوں کوئی گال نہیں کرنی اب ظاہر ہے کہ آگے چونکہ تینوں یعنی دونوں جماعتوں کا پی ڈی ایم کے اندر رہنا ضروری ہے اور یہ بات جو ہے یہ دونوں کو اس بات کا احساس ہے کیونکہ جیسے یہ پی ڈی ایم سے ہی دردر ہوں گے ہلیں گے کوئی ایک تاثر جائے گا جیسے تاثر پہلے گیا پیپلز پارٹی نے استیفے دینے سے انکار کیا اس کے بعد ایک تاثر ابرہ کے پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے تو جیسے ہی تاثر یہ آیا ساتھ ہی جناب نیب حرکت میں آگئی اور نیب نے مریم نواز کو فوری طور پہ بلالیا اور حکومت کا بھی خیال ہی ہے اور نیب والوں کا بھی ظاہر ہے نیب تو یہ بات ٹھیک ہے مریم نواز کی کہ جب تک وہ ویڈیو موجود ہے نا ہاں وہی ولی نیب چیرمن ولی حکومت کے پاس تب تک وہ بس عمران خان کی انگلیوں پہ دگڑگی ان کی دگڑگی پہ ناچے گا نیب والے تو وہ انہوں نے فوری طور پہ بلالیا کیونکہ مریم نواز جو ہیں بہت زیادہ پپولارٹی گین کر چکی ہیں اور مریم نواز اگر گرفتار ہو جاتی ہیں نیب کے شکنجے میں ایک دفعہ پھر آ جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو ایک بڑا دھچکہ جو ہے وہ لگنا تھا اور اس دھچکے کو روکنے کے لیے ہی نواز شریف نے انٹروین کر کے مریم سے کہا کہ آپ جذباتی فیصلے مت کریں اور حالات کو بہتشری کی طرف لے کے جانا ہے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے موٹر میں تھے چڑھ چکی اور فراتے پردی پہ یہ اسلامباد دست آپ نیڑے یہ تو لہٰذا آپ مہربانی کریں اپنی اجذباتی فیصلے نہ کریں جس پر مریم نواز نے آج زبانت کروا لی ہے اب حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان فی الحال تو سیز فائر ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمن نے اس بڑا اہم کردار ادا کیا زرداری صاحب نے ظاہر ہے کہ بلاول کو سمجھایا اور آد شاہد حکان عباسی صاحب نے جو فون کر کے شیریر رمان کو دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں جماعتیں ایک دفعہ پھر آپ کو وہی پرانے پیج کے اوپر نظر آئیں گی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اہد و پیمان اور وعد وفا کرنے کی آپ کو چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں گی یہ ایک سیاسی انداز میں بات کر رہا ہوں اور یہ سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے سیاست میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹائم کے اعتبار سے فیصلے کر کے چلتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے چیزوں کو لے کر آگے جاتے ہیں بہرحال مریم نواز کی حفاظتی بیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ جو کٹ مسلم لیگ نواز کر رہی تھی کہ جناب اب مریم نے جانا ہے 26 کو اور لوگوں کو کٹھا کیا جائے گا میں نے کلا آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی تو وہ کٹ کرنے میں اب ذرا مزید تیزی آجے گی اب وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر بندہ تو فور فرنٹ پر لڑنے والا نہیں ہوتا سیاستی کار کو کچھ فچارے میرے نال دے بھی انہوں نے کہنے ہیں کار چل گئے بھائی یار کی لوڑے دیاری ٹوٹے گی کوئی اتے جاواں گے پھڑے جاواں گے اٹھے وجہ گی آنسو گیس آئے گی تو وہ در جاتے ہیں لوگ اس صورتحال میں لیکن اب ان کو آج زمانت ملنے کے بعد ان جیسے لوگوں کو بھی حوصلہ لب جائے گا اور وہ بھی جان گے ناستے پجدے مریم نواز کے ساتھ اور نارے مارد جان گے لہٰذا وہ جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ ہونے کی اب توقع ہو گئی ہے میری کل بات ہوئی تھی مسلمی نون کے لاہور کے کچھ ہوتے داروں کے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ بات ہی جاری ہے اور امید یہی ہے کہ انتظامیہ ہماری بات مان جائے گی مسلمی نون نے جو پلان پیش کیا ہے انتظامیہ کو اور آج اس پر حتمی ظاہر ہے کہ انتظامیہ اپنا نکتہ نظر بھی دے گی اور بات بھی کر کے ان کو بتایا گی حکومت کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی اندر چلی جائے گی بالکل اکیلی نیب کے دروازے کے سامنے جو روڈ ہے ہم وہاں پر کھڑے رہیں گے وہاں پر اپنی جو سیاسی تقریریں ہیں وہ کرتے رہیں گے جیسے ہی مریم صاحبہ کی گاڑی واپس آئے گی ہم ان کو لے کے پھر واپس چلے جائیں گے یہ ہمارا ایک طریق پلان ہے تو آپ اس پر دیکھ لیں کوئی لاتھی چارچ نہ کریں کوئی آنسو گیس نہ چلائیں ہم بھی کوئی اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کریں گے جس میں امن و مان کی صورتحال خراب ہو اس لیے یہ انہوں نے ایک بڑی ایک صاحب قسم کی تجویز جو ہے مسلم لیگ نون والوں نے وہ دی اپنا جو ہیں انتظامیہ کو زلین انتظامیہ کو زلین انتظامیہ نے اس حوالے سے کہا گے جی ہم حکومت سے بات کر کے آپ کو بتا دیں گے ظاہر ہے کہ جو زلین انتظامیہ ہوتی ہے یہ اس نے سارے فیصلے اس قسم کے جو ہیں وہ حکومت وقت سے پوچھ ہی کرنے ہوتے ہیں یہ شباہ شریف کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا یہ رانسنا اللہ صاحب اس حوالے سے پھر حتمی فیصلے کرتے تھے اگر شباہ شریف صاحب آویلبل نہ ہوتا اور اسی طرح اب جو فیصلے ہوں گے اب تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کہ مریم نواز کو کس ساتھ تک باہر نکل لے دینا ہے ایدھے بنی گالا تو یوں نا ایدھے راج بشارت دی اوقات نہیں اوہ دی بسات نہیں کہتے کو فیصلہ کر سکے نہ ہی ہو جڑا سمون بکمن پائی بایا مٹی دا مادو وہ عثمان بزدار نہ اس کی کوئی حیثیت ہے کہ وہ مریم نواز کے جلوس جلسے کی اجازت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکے ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں یہ فیصلہ جو ہونا ہے یہ بنی گالا سے ہونا ہے اور عمران خان نے براہ راست اس حوالے سے منیٹرنگ بنائی رہی ہے سیل بنایا انہوں نے نظرہ مکمل طور دینا جاتی عمرہ تے فکس رہن دیئے ہیں کہ مریم نواز کیا کر رہی ہے حمزہ شباز کیا کر رہا ہے وہ ہر والے انہوں نے اتھے پڑے چیزیں فکس کیتی ہیں اور وہ ہی اس حوالے سے مکمل فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں تو جب ان کو وہاں سے کوئی آجے گی کہ کرن دے ہو تو وہ کرنے دیں گے جب ان کو آئے گی کہ نہیں کرنے دیں تو لاتھی چار شروع ہو جائے گا لیکن فیلحال آج جو اچھی خبر ہے نون لیگ کے لیے اور خاص طور پر جمہوری لوگوں کے لیے بھی کہ مریم نواز کی زمانت ہو گئی ہے اور اب ظاہر ہے کہ ایک آگے وہ 26 کو پیش ہوں گی تو وہاں پر ان کی گرفتاری کا کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہے لاتھی چارج ہوئے گا آنسو گیس وجہ گی کہ نہیں وجہ گی یہ فیصلہ باہر الحکومت کو کرنا ہے کیونکہ ہمارے تجربے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو سیاسی کارہون ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ہے پتھراؤں وغیرہ نہ کریں جب تک اس کو چھیڑا نہ جائے وہ پونڈا دی گکھڑوں دی سمجھ لو جو ہوتی کرتا اسی انہوں بٹا نہیں مارو گے وہ تاڑے دے حملہ نہیں کرن گے حکومت جب تک ان سیاسی کارکنوں کو نہیں چھیڑے گی اور ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گی تب تک سیاسی کارکن بھی اس کا جواب نہیں دیتے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ 26 طریق جو ہے وہ پورا من طریقے سے گزرے گی لاہور کے اندر کہ یہاں پر پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا اب گین جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں پھل وقت اتنا ہی ملتے ہیں گلے بھی لاگ